بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ کی طرف سے یا جتنے بھی افراد جو یہاں پہ آئے سیاسی جماعتوں کی اگر بات کرے تو کافی گہمہ گرمی رہی تھی اس ٹائم پہ کہ ہم بہت مدد کریں گے لیکن آج یہاں پہ ہم موجود ہے آپ کو زمینی سطح پہ بتانا چاہیں گے کہ یہاں کے جو افراد ہے اس کالنی کے وہ اس ٹائم پہ خود کام کر رہے ہیں جو ملبہ ہٹانے کا کام ہو وہ اس کو خود انجام دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ابھی جو ہے اتنی مدد نہیں کی گئی ہے جتنا کی ای یہاں پہ ہمارے ساتھ اس کالنی کے لوگ بھی موجود ہے جن کے گھر اس آگ میں زیر سپرت ہوئے تھے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اصل میں جو درحقیقت ہے وہ کیا ہے کتنی مدد ہوئی ہے اور کس طرح سے جو وعدے کیے جاتے ہیں کیا ان پہ کوئی بعد میں کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے ساتھ موجود ہے اس کالنی کے افراد ان سے ہم بات کریں گے سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ یہاں پہ بیٹھیں ہماری ساتھ بات کرنی کے لئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سر آپ بتائیے ہمیں کہ میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں کتنا ریلیف آپ بات کریں گے کتنا ریلیف آپ کو ملا اور کس طرح سے آپ نے گورنمنٹ سے امید رکھی تھی کہ ہمیں مدد کی جائے گی لیکن کئی نہ کئی یہ لگ رہا ہے کہ ابھی وہ مدد نہیں ہو پا رہی ہے یہ بات تو صحیح ہے کہ ابھی تک ہمیں پورا اس چیز سے شور نہیں ہوئے ہیں کہ ہمارا زمینی سطح کہاں پر پہنچا ہے اور انتظامی کی طرف سے ہماری طرف کیا رجوع ہوا ہے ابھی آپ خود دیکھ رہے ہو کہ ہمارے سب ہی جتنے بھی مکان ڈزیر ہوئے ہیں وہ خود نکلے ہیں ملوہ اٹھانے کے لئے اور خود ہی کام کر رہے ہیں لیکن ہم دن و دن اپنی ذہنی سوچ سے بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں کہ آگے ونٹر آ رہا ہے ونٹر سے پہلے پہلے اگر ہمارے لئے انتظامیہ گورنمنٹ کچھ کر دیتی تو شاید ہم بھی اپنے آشنانوں میں رہ پائیں گے تو گورنمنٹ نے کہا تھا یہ ملوہ جو ہے یہ اس کا ہٹانے کا کام گورنمنٹ کا ہوگا لیکن آپ کیوں مجبور ہو چکے آپ خود یہ کام کر رہے ہیں ہم اس لئے مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ ہمیں کل کے بارے میں سوچنا ہے کل ہم اپنے بچے بیوی بچے ہیں جو ہمارے وہ سردی میں ہم رکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کب کرے گی یہ ابھی ہم کو پورا پتہ نہیں ہے تو اس لئے ہم دن بہ دن دن بہ دن اپنے آپ میں سوچ ایک پیدا کر رہے ہیں کہ آگے ہمارا کیا ہونے والا ہے کتنا امداد آپ کو ملا ہے گورنمنٹ ابھی تک تو ہمیں کوئی پورا یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ امداد کیا ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی ہے ہمیں یہی آتا ہے کوئی کھانے کا یا کوئی سسٹم آتا ہے وہ بھی ہم خود کر رہے ہیں آج کل ہم خود پکا رہے ہیں اور خود کھلا رہے ہیں باقی ابھی تک امداد کا کوئی پورا پتہ نہیں ہے آتھاٹی کی طرف سے کیا انہوں نے سوچ رکھا ہے انہوں نے کیا ہماری طرف رجوع کیا ہے ابھی اس بارے میں ہمیں کوئی گورن خود نہیں ہوگی مزید آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو آپ کون سی بار کیسے مشکلات آپ کو آ رہے ہیں سارے گورنمنٹ نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم دو دن کے بعد کام آپ کو کر دیں گے مگر آج دس بارہ دن ہوگے کچھ نہیں انہوں نے کیا پر مجبور ہو کر ہم نے اپنے بندے لگا دیے مزید لگا دیے کہ یہ کام کریں ابھی تک انہوں نے کچھ بسائج نہیں کیا تو یہاں پہ جو ہم نے دیکھا تھا کافی بیڈ نظر آ رہی تھی جب یہ حادثہ ہوا تھا بڑے بڑے منشٹر حضرات آئے تھے ہم نے دیکھا تو کیا وہ جو وعدے کرتے ہیں آن کیمرہ کیا زمینی سطح پہ انہوں نے وہ وعدے پورے کیا ہے یہ سی بارہ سر کی ہو آئے یہاں یہاں بڑے بڑے عالی افسران آئے یہاں انہوں نے بہت سی معلوم وعدے ہم سے کیے لیکن ابھی ان پر کوئی کھڑا نہیں اترہا ہے مجھے لگتا ہے شاید ابھی تک ان پر کوئی کھڑا نہیں اترہا ہے اس کے بعد کسی نے کوئی یہاں نظر دینے کے لیے بھی نہیں آئے کہ یہ لوگ کیا ہے اور ہمیں جو کواٹر دیا گیا بہت بہت تنگی ہو رہی ہے وہاں لیڈیس کنھانے کے لیے نہیں جالا چولہ جلانے نہیں دیتے ہیں جلد اگر اس گریب بچتی پر اگر وہ نظر ثانی کرے تاکہ ہم بھی کسی مشکلات سے دور آسان ہو جائے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے آپ دیکھو اس وقت ہمارے سبھی جتنے بھی مکان خاکستر ہوئے ہیں ان کی جو فیملی ساتیس فیملی سات وہ اس وقت رہوں پر نکل آیا ہے راستوں پر نکل آیا ہے اگر کل تک گورنمیٹ اگر یہ نہ کرے گی خور سکتے ہیں ہم سارے وہاں راستہ بند کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم مجبورن راستے پر آئیں گے ہم درنا دیں گے مجبور بلکل ہم درنا دے دیں گے تو سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ کچھ ریلیف ملے تھے آپ نے انجیوز نے کافی ہیلتھ کی ساتھ میں یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آرمی نے تھوڑا ہیلتھ کیا تھا آپ کو ریلیف کیا ہے سچ ہے دو تین دن ہمیں دیا ساتھ ہم نے کھانا پر آرمی بی آئی ہمارے ایس ایس بی صاحب نے جب آگ لگی اس نے بہت محنت کی پلیس نے بہت محنت کی کھوج نے محنت کی ہمارے اوٹوں لڑکوں نے بھی بہت محنت کی کھان پوری کے لڑکوں نے یہ ہے کہ ہر جو ملت جن کے اپنی ذمہ داری تھی انہوں نے اچھا کام انجام دیا ہم یہی کہتے کہ گورنمنٹ سے یہی کہتے کہ جلد از جلد اس پر نظر سانی کریں تاکہ ہم بھی اپنے آشانوں کو جلد از جلد بنا کر انہوں نے بسیرہ کر سکیں بس یہی ہماری ان سے امید ہے چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ تھوڑا جلدی جلدی ہمیں یہ کام کر کر دے تو کتنے آپ جو یہاں پہ کتنی فیملیز ہیں جن کے تقریباً یہ نقصان ہوا ہے کم کم تینس فیملی ہے تینس فیملی ہے سولا مکان اور ان میں تینس سولا مکان ہے ان میں تینس فیملی کی کیا واباستی سے وہ سب اس وقت دربدر ہو گئے ہیں کہاں جائیں گے اگر گورنمنٹ بھی اس طرف نظر نہیں کرے گی تو پھر یہ کہاں جائیں گے پہلے سے ہاں بینک لونوں میں ہے مزدوری کرتے ہیں سب ہی ملازم نہیں ہیں کچھ ملازم ہے جو بینک لونوں میں فسے ہوئے ہیں تو انہوں نے بینک لون سے لے لے کر یہ مکان اپنے آشانے کھڑے کیے تھے اب وہ بھی نہیں رہے تو اب رہے کریں گے تو کریں گے کیا اگر ان کی طرف سے اگر انتظامیہ کی طرف سے کوئی مدد ہو جائے یہ تو بہت بڑا ہمارے لئے احسان ہوگا تو ناظرین آپ کو بتا دے کہ واقعی میں جو زمینی سطح پر جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ابھی بھی کافی مشکلات سے گزر رہے ہیں حالانکہ انتظامیہ کی طرف سے جو وعدے کیے جاتے ہیں جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے ہم دیکھتے کہ کافی بیڈ ہوتی ہے اور بعد میں وعدے بھی کیے جاتے کہ ہم ان لوگوں کے لئے کافی کچھ کریں گے لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ آج اپنے انہوں نے مزدور لگائے ہیں اس ملبے کو ہٹانے کے لئے اور ساتھ میں جو ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ زمینیں دیں گے یا جو رہائش ہے ان کی وہ گھر بنا کر دیں گے لیکن ابھی فلال اس پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ہے تو ہم امید رکھیں گے کہ انتظامیہ تک یہ بات جو پہنچ رہی ہے کہ آپ ان یہ جو ایک بہت ہی پس لوگ ہے یہ ہمیشہ ہمارے کولنیز میں رہتے ہیں اور کافی اسپیشلی جب صاف صفائی کی بات آتی ہے تو یہ سب سے فرینڈ پہ ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی لائف کو ڈیووٹ کیا ہے یہاں جہنکے کو صاف رکھنے میں یا انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہے اگر ہم بات کریں کووڈ نائنٹین میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا ہر ایک جگہ پہ لیکن آج یہ اس ٹائم پہ بہت ہی مشکلات میں ہیں کیونکہ ان کے گھر آگ میں جل گئے تھے تو اب یہ بہت ہی مشکلات میں یہاں پہ ہیں تو ہم امید رکھیں گے کہ انتظامیہ تک یہ بات پہنچیں گے اور اس کے اوپر وہ جلد سے جلد کوئی قدم اٹھائے کوئی ٹھوز قدم اٹھائے تاکہ یہ جو فیملیز ہے یہ اس طرح کی مشکلات میں آگے نہ رہے آپ بنی رہیے جیکی ریولیوشن کے ساتھ